اس انڈا فرائز نے لانڈی والوں کو تو پاغل بنایا ہوا ہے اور میں تو ان لوگوں پر حیران تھا جو اورنگی سے لانڈی صرف یہ فرائز کھانے آتے ہیں بھائی میں نے کراچی کے کونے کونے میں فرائز کھائی ہے لیکن یہ ایک نئی ایجاد ہے مطلب فرائز کے ساتھ انڈا جو کہ میں کم از کم زندگی میں پہلی بار ٹرائی کرنے والا تھا اب پریشانی مجھے یہ تھی کہ آخر اس کا ذائقہ کیسا ہوگا اور جس شام میں یہاں پہنچا تھا تو موسم تھا بارش کا اور لانڈی والے اس فرائز کے لیے لائن لگائے کھڑے تھے اور ایک بھائی دھڑا دھر انڈے تور تور کر پھینٹ رہے تھے اور فرائز پر ڈال کر آئیل میں پھینک رہے تھے اور یہ کام کنٹینیسلی میں تو کھڑا کچھ دیر تک دیکھتا ہی رہا آخر حمد کر کے میں نے بھی اس فرائز کی پلیٹ کو ہاتھ میں تھاما اب بائی دھوے سیریز بتاؤنا مجھے وائب تو اچھی آ رہی تھی کیونکہ یہ فرائز دکھنے میں تو اچھی لگ رہی تھی یہاں ان کا ایک سپیشل موٹا مسالہ بھی مشہور ہے جو کہ کافی سپائسی ہوتا ہے اور لانڈی کے لوگ شوق سے اس فرائز کے ساتھ وہ مسالہ کھاتے ہیں خیر اب آتا ہوں کام کی بات پر کہ آخر اس کا ٹیسٹ کیسا تھا تو یار میں اگر سچ بتاؤنا تو مجھے ایوریج لگی مطلب فرائز تو صحیح تھی بٹ انڈے کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا اس پورے سین میں رول کیا ہے بٹ اگر تمہیں بھی زندگی کا یہ کریزی ایکسپیرینس کرنا ہے تو پہنچو لانڈی ساڑھے تین نمبر اور بھائی کو فالو کرتے جانا